اسلام علیکم ویلکم اسٹو کیرن کچن تو کیسے ہیں آپ فرنڈز آج میں بنانے جارہی ہوں مزیدار انڈا شامی برگر تو اس کے لیے میں نے لیے ہیں تین عدد شامی کباب چار برگر لیے ہیں یہ منی برگر ہیں آپ ان کا سائز دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں یہ کٹ سپیشل ہے تو ایک انڈا لیا ہے میں نے ٹوماتو کیچپ اور مائنیز یوز کروں گی تو دوے کو اوائل کے ساتھ گریس کر لیا ہے میں نے اب اس کے اوپر سینٹر سے کٹ کر کے چاروں برگر کو میں لگا دوں گی اب اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے اور سیکھ لیں گے جب یہ ایک طرف سے سیکھ جائیں تو پھر اس کی سائٹ چینج کر دیں گے کیرنز کیچن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ٹیپ کر لیں اپ ڈیٹس کی دونوں طرف سے برگر اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں شامی کباب کو بھی میں نے فرائے کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس کی ریسپی میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بیف اور چیکن شامی دونوں ہی میرے چینل پر ریسپیس موجود ہیں اب شامی کباب میں لگا چکی ہوں برگر میں شامی کباب لگا دینے کے بعد انڈے میں ون پینچ نمک ایٹ کریں گے اور ون پینچ بلیک پیپر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پینٹ لیں گے میں یہ ایک کو فرائے کر لوں گی ایک سائٹ سے سیکھ جانے کے بعد اب میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں دونوں سائٹوں سے یہ سیکھ چکا ہے اب میں نے اس کو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیا ہے چار پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے چاروں برگر پر میں اب یہ انڈا لگا دوں گی اب برگر کے ایک سائٹ پر مائنیس لگائیں گے اور دوسری سائٹ پر کیچپ لگا دیں گے پرسنلی مجھے بنگو بھی بلکل پسند نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں بنگو بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو ہلکا ہلکا سا سپریٹ کیجئے کیچپ کو بھی اور مائنیس کو بھی اور دونوں کو آپس میں مارچ کر دیجئے تو لیجئے مزیدار انڈا شامی برگر تیار ہے ریسپی کو لائک کرنا ہرگز مت بولے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملوں گی مزید اور نئیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ تینکس پر آچنگ اینڈ ٹیک کیر تینکس